وزیر خارجہ اساخدار کی بیجنگ میں چین کے اگزیکٹیو نائی وزیراعظم ڈینگ زوکستان سے ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر جے شنکر کی بات جو ہے وہ اس کا بڑا وزن ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر بھی ٹیرزم کی بات کر رہا ہے چائنیز فورن منسٹر وانگ یو بھی ٹی این کی بھی ٹیرزم کی بات کر لے آپ پہ ہی جار سے ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ان کے لوگوں کے ساتھ کیا درا دمکا کر ان کو دبایا جا رہا ہے بہادری جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹیک ہے مگر کبھی کبھی طریکہ سے اگر اگر بڑھنا چاہیے مطاعت بھی رہنا چاہیے دنیا سے کرضہ مانگتے پھیر رہے ہیں بھکاری بنے ہوئے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگ نے کیا دینا ہے انڈیا ایک سپر پاور بن چکا ہے انڈیا کی ایکونمی گریڈ ایکونمی ہے ہر جگہ بھی انڈیا کی اجارت آ رہی ہے مذہب کو پرسنل لائف میں رہنے دیتے جو انسان کی ایک پرسنل لائف ہے وہ کوئی بھی ہو اس میں رہنے دیتے تو لیکن کیونکہ ہم نے ساری کی ساری گیم پلان ہی فکس کر کے بیٹھ گے توپیں لگا کے بیٹھ گے ہمیں سوچے ہی نہیں کہ یار ہمیں تھوڑا سا بڑا سوچنا چاہیے آج ہم اس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو کرے گا وہ ہم کریں گے انڈیا کی کرے ہیں اچھا ہم نے آنچ کرنے اوکی کرنے ہیں آنچ کرنے ہیں ایسی کرنے ہیں آنچ کرنے ہیں پہلے بھی یہ کام کیا میں نے بول ٹیلویجن پہ بیٹھ کر یہ کام کیا میں گلہ پھاڑ پھاڑ کے چلاتا رہا میں اپنے آپ کو اپنی جان کو اپنی فیملی کو اپنے روزگار کو دعو پہ لگاتا رہا یہاں تک کہ میرا روزگار قربان ہی ہوا ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے اپنے آپ کو جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مشکل میں ڈال دیا ہے ٹرسٹ می میں جانتا ہوں کہ وقت گزر جانے کے بعد اب اس حقیقت کو قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ یہ چیز ہے کہ ہم آج چینی بھی ہمیں اس لینڈ سے دیکھتے ہیں انڈینز بھی ہمیں اس لینڈ سے دیکھتے ہیں سو آپ کا دوست اور آپ کا ایڈورسری آپ کو اسی لینڈ سے دیکھ رہا ہے پاکستان میں چینی لوگوں پہ آتنکی حملہ سے ہو رہی موت سے جیمپنگ کی سرکار صدمے میں ہے جب چین کو منانے پاکستان کے ڈپٹی پی ام عشق دار چین پہنچے تو چین نے انہیں لطار لگا دیا اور آج چین بھارت کے فورن منسٹر ایجے سنکر کے ٹیرریزم انسٹانس پر بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں عربوں کی پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں چینی ورکرز پہ آتنکی حملے کو لے کر جیمپنگ سہباز سرکار پر بھڑکے ہوئے ہیں چینی سرکار کی نراج کی دور کرنے کے لیے پاکستان کے اپردان منتری عشق دار چین پہنچے لیکن انہیں فجیہ جھیلنی پڑی چین نے پاکستان کو سخت لہجے پر چتاونی دی ہے کہ وہ پروجیکٹس میں سامل چینی ورکروں کی سرکچہ پر اچھے سے دھیان دے پاکستان اس وقت دنبیر آرتک سنکٹ دوستو چائنہ نے بھی پاکستان کو وان کیا ہے اور انڈیا بھی پاکستان کو وان کر رہا ہے چائنہ پاکستان کا دوست ہے بھارت جو ہے وہ پاکستان کا رائیول ہے ایڈورسری ہے لیکن دونوں پاکستان کو ایک لینڈ سے دیکھتے ہیں آج بھارت کے مینسٹر فور ایکسٹرنل افیس ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ انڈیا کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی یہ تھی کہ we have to bring down پاکستان basically یہی پالیسی جو ہے وہ ان کے اگنس چلی گئی ہے چائنہ بھی پاکستان کو یہی چیز کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو ان کے سیکیورٹی کنسکرنز کو اڈریس کریں بلکہ اگر گلوبل ٹائمز جو کہ چائنہ کی گورنمنٹ کا ماؤت پیس ہے وہ پڑھیں جو پاکستان کے اس وقت ڈاپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر چائنہ گئے ہوئے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ پڑھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ پاکستان جو ہے they want to deepen counter terrorism security cooperation آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ counter terrorism security cooperation کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں یہ آپ سمجھے کہ بھارت اور چائنہ کی ایک ہی policy ہے پاکستان کے بارے سو کیا یہ بات ٹھیک ہے جو ڈاکٹر جے شنکر کہہ رہے ہیں کہ basically پاکستان آج نیچے اس لیے ہے کیونکہ وہ انڈیا کو نیچے کرنا چاہتا تھا اور اس میں اس نے بہت سارے resources بہت ساری energy بہت ساری plannings بہت سارا جو اپنا political security جو capital تھا وہ اس چیز پر resources اپنے لگا دی یہ nation کی direction لگا دی for example میں as an academic اور میں پڑھتا پڑھاتا رہا ہوں اور لکھتا ہوں بولتا ہوں much of پاکستان's assets much of پاکستان's آپ سمجھ لیں energy and time has gone to discuss انڈیا we could have discussed something else the way today انڈیا is discussing something else یہ initiative ہم لے سکتے تھے کہ ہم کچھ اور سوچنے لگ پڑتے لیکن ہم نے اپنے آپ کو انڈیا پہ fix کر کے وہ جو ترقی کرنی تھی وہ نہ کر سکے so اب ڈاکٹر جے شنکر کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو policy ہے اس کو irrelevant کر دیا سمجھ رہے ہیں ہاں بات کو so وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو use of cross border terrorism تھی we brought it on the table earlier it used to be انڈیا پاکستان issue ہم نے ہمیں war and terror سے یہاں جو جہادی infrastructure تھا اس کو تباہ بھی کیا خود بھی تباہ ہوئے اور ہمارے اوپر لیبل بھی لگ گیا کہ ہم دہشتگردی کو sponsor کر رہے ہیں اور ہم ہی فی ٹی ایف میں ہو کیا اس میں سچائی ہے کیا دنیا آپ کے خلاف ہے کیا ہم نے یون سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز کو صحیح طرح اڈریس نہیں کیا کیا ہم نے اپنی یہ جو supporting non-state actors کی جو policy تھی it went so long it got so prolonged کہ یہ ہمارے گلے پڑ گئی اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑھ گئی ہم دنیا کو investment کی offerیں کر رہے ہیں کہ آئیں پاکستان میں investment کریں اور آج چین ہی ہمیں کہتے ہیں کدھر investment کرنی ہمارے دو بندے آپ کے ملک میں مارے جا رہے ہیں اب ہم آج یہ بات کر رہے ہیں جو عساق ڈار ہمارے foreign minister چائنا میں ہیں Chinese foreign minister Wang Yi I think Wang Yi نے یہ کہا ہے کہ پائیدان اے نہیں ہونا zero tolerance ہے سو وہ پاکستان کو اسی لینڈ سے دیکھتے ہیں جس لینڈ سے ہم چاہتے تھے دنیا ہمیں نہ دیکھے وہ یہ چیز ہے کہ ہم آج چینی بھی ہمیں اس لینڈ سے دیکھتے ہیں انڈینز بھی ہمیں اس لینڈ سے دیکھتے ہیں سو آپ کا دوست اور آپ کا ایڈورسری آپ کو اسی لینڈ سے دیکھ رہا ہے کہتے ہیں نا یہ ہے یہ main point وہ انہوں نے وہ جو چیز تھی ٹھیک ہے جی کہ پاکستان کی وہ اب انڈیا دیکھیں ہمارے پاس ایک opportunity بہت classical بات کی ہے ڈاکٹر جے شنکر نے ہمارے پاس ایک opportunity تھی کیا ہمارے پاس یہ opportunity تھی کہ ہم یہ کرتے کہ ہم we could have stop thinking talking towards انڈیا and کشمیر and we could have gone global میں سوچتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں and I just wanted to share this with you کہ یہ چیزیں اگر پاکستان پہلے سوچ لیتا تو ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہم کہتے ہیں یہاں ٹھیک ہے تو آج ہم انڈیا سے کاروبار بھی کر سکتے تھے انڈیا کے لیے ہم دیکھیں وہ جو تھا نا جو پرامنسٹر موڈی نے کہا کہ ہم نے انڈیا کو پاکستان کے پریزم سے دیکھنا بند کر دی میں نے وہ کھڑکی بند کر دی بس بات ختم ہمارا جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہی نہیں ہے ڈیپنڈنس ہی نہیں ہے تو ہونا کیا تھا ہم تو آج کہہ رہے ہیں کہ پہ انسانو انڈیا تو اللو لاب جاندے جناب گھنڈے لاب جاندے پیاس مل جاتے ہیں ہم تو یہ چیزیں ڈونڈ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو یار مطلب لیٹس لوک انڈ ورڈ ہم اتنی بڑی سٹیٹ ہیں کنزیومر مارکیٹ ہیں نا بھئی وہ تو تو جیسا کہ آپ نے دیکھی لیا آج پاکستان کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اب چین بھی جو پاکستان بولتا ہے کہ صحت سے میٹھی دوستی اور سمندر سے گہری دوستی آج وہ بھی پاکستان کو لات مار رہا ہے اب چین کو بھی پتا چل گیا ہے کہ اب پاکستان نہیں سدھے گا چین نے پاکستان کو ایسے سمیں پر لاتاڑا ہے جب پاکستان کو امریکہ سے ڈالر آنا شروع ہو گیا ہے کچھ رپورٹس کا ماننا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو اڈے دے دی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو چائنا کی ساری نمیشمنٹ ڈوب جائے گی اور پاکستان اس کے بعد کیا ہوگا وہ آج پاکستان کے حالت دے کے پتا چلتا ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی جائیں